میری بیٹی چھ سال کی ہے اس کی نظر بھی ویک ہے مگر فون نہیں چھوڑتی ہم کیا کریں فون سیل فون نہیں چھوڑتی ہم شور وہ گیمز کل رہی ہے اور انہیں چھوڑتی میں ایک اور کوششن ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں دونوں کوششن کا آنسر سائنٹیفکلی ایک ہی ہے اس لیے بتا دیتا ہوں آپ کو بڑا دھیان میں رکھئے گا اگر ہوا میں کینسر کا یا ایڈز کا یا ہیپٹائٹس کا وائرس پھیل جائے کسی علاقے میں تو کیا آپ اپنی فیملی کو ادھر لے کے جائیں گے پولیو پھیل کی تھی پاکستان میں اور ہر پاکستانی کو ایک سیٹیفکیٹ لینا پڑا تھا میری تو فلائٹس تھی میں ٹرانٹو جاتا تھا تھا پہلے مجھے جناس پتال لہو جانا پڑتا تھا یا ہالی فیملی اسلامباد پنڈی یا پیمز جانا پڑتا تھا پھر ٹرانٹو جانا پڑتا تھا کیونکہ پاکستان نے پولیو پھیلی تھی اور ان کو پورے دنیا کو ڈر لگا تھا پاکستانیوں کو لینڈ نہیں کرنا کیوں بتا رہا ہوں کو کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی وائرس پھیلا وہاں تاؤن پھیلی بھی ہو تو آپ اپنی فیملی کو نہیں لے کے جائیں گے خود تو جائیں گے ہی نہیں اپنے بچوں کو نہیں لے کے جائیں گے مگر سب سے بڑی بیماری سائنٹیفکلی پروون ریلیجیسلی پروون سب سے بڑی بیماری ہے جو کہ یہ آپ کی سکرینز آپ کو دے رہی ہیں مگر خود وہ وائرس اور بیماری لا کے بچے کو پلیٹ میں دیتے ہیں ایک ایک سال کی بچیوں کو میں نے اور بچوں کو آئی پیٹ کے ساتھ دکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور کیا آپ جیسٹیفکیشن دے رہے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں نا وہ سیکھ رہے ہیں بچے وہ کلر سینس نمبر سینس سیکھ رہے ہیں وہ نہیں سکھ رہے ہیں ہیومن برین میں نے آپ سے کہا نا جب بچہ خود کھڑا ہونا یا کرول کرنا سیکھتا ہے تو برین کپیسٹی بڑھ رہی ہوتی ہے بلکل اس طریقے سے جب وہ کتابیں پڑھتا ہے خود جاتا ہے فوٹبال کھلنے بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹریول کرتا ہے یا جب کچھ کر کے دکھاتا ہے تب کہیں اس کا برین کپیسٹی بڑھ رہی ہوتی ہے اس سون از سکرین کمز ان ہیز موشن سٹاپس برین کپیسٹی بڑھ رہی ہوتی ہے اس کو موڈالیٹی کہتے ہیں جیانا بارہ طریقے سے برین کپیسٹی اپنی بڑھاتا ہے ان میں سے صرف ایک طریقہ ہے ویجول کا اور سب سے ویک طریقہ ہے ویجول کا اور آپ نے اس کو گھر پہ لاکر رکھ دی ہے اب اس کا برین کا سائز شرنگ کھنو چھڑ ہو گیا اس کے اور کیا نقصان آتا ہیں وہ میں آگے بتاتا ہوں ان رضا تو اس کی کمزور ہونی ہیں کیونکہ برین کپیسٹی بڑھ رہی ہوتی ہے اس کی کمزور ہوتی ہے اس کی میں آپ اردو دانوں نے ایسی کوئی سائنس کبھی ایکسپلور نہیں کی اس لئے میں انگریزی میں ہی بتاتا ہوں تو تھی سرٹن کیمیکلز جو کہ ہرمونز جو کہ دماغ کے پیچوٹری گلینڈ سے ریلیس ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ انسان کی بیسک بیہیوئر کیسا ہوگا بڑے ہو کے جو پرائمیری کیمیکل ہم نے سکرینز کے تھو دے دیا اس کیمیکل کا نام ہے دوپامین اور دوپامین کا کوئی تعلق نہیں نہ انسانیت سے نہ اس کی کسی بھی قسم کی بقا سے نہ لوگوں کے لئے کوئی کام کرنے کی کوئی خواہش پیدا ہو کیونکہ جب آپ لوگوں کے لئے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا برین اس وقت اوکسیٹوسن سینٹرز اوپن ہوتے ہیں کیونکہ وہ کیمیکل آف کیئر سیکریفائیس گیونگ کا کیمیکل ہے جب دوپامین سینٹرز سکرینز کے تھو اوپن ہوں یہ مایکرو ویو کے تھو کھانے پکتے ہوں اور کنوینینز کی ایج میں وہ بس کاؤچ پہ بیٹھا ہوا ہو اور کوئی کام نہ کرنا جو کہ آپ کے بچے ہیں اس وقت ہم سب کے بچے کہ آرام طلب ہو گئے ہیں بچے لیزی ہو گئے ہیں وہ اس لئے کیونکہ سکرینز کے تھو سیڈن فلفلمنٹ کے بٹن دبایا 3G میں تو ڈیٹا آن ہو گیا ہم اس بچے کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہے ہیں نہ 3G 4G اس کو کوئی کام کرنے دے رہے ہیں نہ اس کو اس کو کوئی گھر والے کام کرنے دے رہے ہیں کہ تم بیٹھو ہر چیز اسی وقت فل پہنچ جائے کرے گی آپ تک لیکن جیسے کلک کیا تو پروگرام آن ہو گیا یہ چیز چاہیے تو وہ ڈاؤنلوڈ کر لی اس نے اور سکرینز میں اور کیا ہوتا ہے گیم ڈاؤنلوڈ ہو گئی گیم کھلنا شروع ہو گیا اور گیم کی جو سٹیجی سپار کرنے کی جو سنس ہوتی ہے وہ بھی ڈوپامین کریئٹ کرتی ہے گیم اس لیے تو ہمیں پسند ہے کیونکہ ڈوپامین کی خاص ایڈکشن ہوتی ہے ڈوپامین بائی دوئے ہر نشہ آور جو دوائی ہے نا اس میں وہ خمر میں ڈوپامین ہوتی ہے الکاہول سے لے کے چرس سے لے کے ہیروین کوکین وہ ڈوپامین کے گولیوں ہوتی ہیں آپ اپنے بچوں کو ڈوپامین درت خات میں لاکے دے رہے ہیں اسے تو بہت بیٹھا تھا کہ کوکین لا دے بچے کو پتا تھا کہ غلط قسم کے ماں باپ ہیں تو ہوتا کیا ہے وہ ڈوپامین ایڈکشن ہوتی ہے اس کی کیونکہ ڈوپامین ایڈکٹیف کیمیکل اور پھر وہ ساری عمر ایڈکٹیٹ رہتا ہے پھر اس لیے سیل فون نہیں چھوڑی کیونکہ دوپامین سینٹرز جو ہیں وہ پرائمری فنکشن کر رہے ہیں اس کا برین کو بس یہ سمجھ لیں ایک فلویڈ میکنزم ہے اور جب کوئی چیز کی عادت ہوتی ہے ان کے پاؤنز جو دوپامین سینٹرز ہیں وہ سامنے کھولیں گے تو پھر وہ اس کو ہر وقت دوپامین کی طلب رہے گی اس لیے آپ کے بچے فیس بک کے اوپر لائک کی تلاش میں زندگی گزار رہے ہیں آپ بھی ہم بھی اور کوئی چیز ان کو ڈس پریشن میں جاتے ہیں جب ان کی کوئی پکچر سیلفی لیتے ہیں تو ہر وقت اپلوڈ کر کے لائکس چیک کر رہے ہوتے ہیں آپ کو آسان سی سے بتا دوں ایک ہیروین کے ایڈکٹ جب ہیروین کا ٹیکہ لگاتا ہے اس کو جو پہلی شاٹ میں دوپامین ملتی ہے نا دماغ میں جتنی دوپامین ملتی ہے وہ اگزیکٹ اماؤنٹ دوپامین کی اتنی ہے جتنی ایک سولہ سال کے لڑکے لڑکی کو اس وقت بیکن ہاؤس کے کلاس روم میں بیٹھ کے سیلفی لیے اس نے اور اس کو جو پہلی لائک ملنے پہ دوپامین ملتی ہے نا وہ اتنی ہے جتنی کہ اس کو وہ چرس کے سگرٹ میں ایک کچھ لیا ہیروین کا پہلا ٹیکے کا شاٹ لگا اور سیلفی کے اوپر لائک آگئی اگزیکٹ اماؤنٹ اف دوپامین اس لیول پہ ہم اپنے بچوں کو دوپامین دے رہے ہیں اور دوپامین سیلفش کیمیکل وہ صرف اپنے لیے ملتا ہے جب تک آپ کو دوپامین چاہیے آپ کے بھائی کو فرسٹ آنے کے پر جو ایوارڈ ملتا ہے نا وہ آپ کو دوپامین نہیں دیتا وہ ایک اور کیمیکل اس کو سیرٹونین کہتے ہیں ٹھیک ہے سو آپ کو جب تک خود کو چیز مل رہی ہے تب تک آپ دوپامین مل رہے ہیں اور دوپامین کا ایڈکٹ اتنا سیلفش ہو جاتا ہے اور آپ کے بچے ہم سب کے بچے دیکھیں ہر چیز اپنے پلیجر کیلئے کر رہے ہیں کیونکہ اس کی فرسٹ تینڈنسی ہوگی دوپامین سے اس نے اوکسیٹوسن سینٹر آن کر دیئے تھے اس کی مانے اس کی فرسٹ پریارٹی دیتی کہ میں نے بھی پیسے کسی کو دینے ہے برین اس کے اوکسیٹوسن سینٹر اوکسیٹوسن جب کھلا رہے گا تو پھر اس کو اوکسیٹوسن کی طلب ہوگی اور کب ملتی جب لوگوں کچھ دیتا یا قربانی کرتا یا پیار کرتا شفقت سے پیش آتا ہے جب دوپامین کے سینٹر کھلے ہوں گے تو اس کو صرف لینے کی طلب ہوگی یہ دوپامین ایڈکشن ہے آپ کے بچوں کو جو کہ ان کو سیل فون اور داؤنلوڈن اور سی جی فوشی کے اوپر امادہ کر کے بیٹھی ہوئی ہلتے کوک addicts heroin addicts because that's the same chemical is it really an addiction as it has similar symptoms when a child gets using mobiles facebook whatsapp yes it is it's literally an addiction آپ دو دن سیل فون بند کر کے کہیں ڈرور میں ڈال دیں آپ کو پتہ چل دے گا کہ آپ سیل فون سے اڈکٹی ہیں کے نئے ایک میٹنگ نہیں پورے اٹینڈ کر سکتا کوئی آج کل کا professional جب تا اس کو سیل فون نظر نہ آ رہا ہر وقت update چاہیے وہ dopamine کی addiction center کھلا وقت دوپامین کی پائنٹ centers ہیں پائنٹ اور oxytocin کا ایک center دھیان میں رکھ خود سوچ لیں دوپامین addiction کتنی لیتھل ہے oxytocin کے لیے محنت کرنی پڑتے اس center کو open کرنے کے لئے دوپامین کے پارنٹ میں سے کوئی نہ کھلا ہی رہتا ٹھیک ہے ڈوپامین is not a bad chemical اگر balance ڈوز مل رہی ہے اس کی ٹھیک ہے sense of achievement چاہیے ہمیں مگر sense of fulfillment ہے میں کو آسان اردو میں بتا رہتا ہوں مزہ اور سکون دو الگ الگ دنیا ہیں دنیا میں ہر انسان سکون چاہتا ہے مزہ کی خاص ہاف لائف وقت ختم ہو رہتا ہے جتنے مزی بری ٹروفی لیں دس منٹ بعد نہیں مزہ آتا اس کا جب چیز مل رہی تھی تب مزہ آتا ہے دنیا میں ہر ماہ اس وقت اپنے مزے پوری کر رہی کہ میں فلم میں لے کے جاؤ ہوں میں نے فلم دیکھ رہی ہے میری اپنا ٹائم چاہیے اپنے مزے مزہ is ڈوپامین جہاں میں رکھئے گا اور فلفلم سکون آکسیٹوسن یہ سمپل کیمیکلز ہیں دو کیمیکلز ہیں ویسوپرسن اور آکسیٹوسن میں اس کو ایک سمپل کر بتا رہا ہوں دینے میں جو آسان سی بات ہے فلسفہ بتا ہوں ریلیجیس بھی حق میری جو رائٹس ہیں جو آج دوڑے ہر بندے کو اپنی رائٹس چاہیئے جب آپ حق پورا ہوتا ہے آپ آکسیٹوسن ملتی تو فرائز پورا کر کے سکون ملتا حق ملنے سے سکون نہیں ملتا حق ملنے سے مزہ آتا بس پھر اگلے حق کے لسٹ آ رہا تھی آپ کی رائٹس کی لسٹ ختم تھوڑی ہوتی پھر جب آپ فرائز پورے کرتے نا تب آپ آکسیٹوسن ملتی اس چیز کی ٹریننگ دینی ہی اپنے اپنے آپ کو اپنے ایز مدر ایز ایز فادر تب کہیں جا کے بچے گریٹنس کی طرف پائیں گے ایسے توڑی ہو جائے کام سائنس آپ کو سیکھنی پڑے گی فیزیولوجی لیول ون کا کورس کرنا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا ہرے کو ہم کر رہے ہیں ہمارا سورسکوڈ کا ایک میشن میں پیرنٹ ہمارا 30% پیلر ہے مگر you know you need to be serious to attend those kind of sessions